آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کافی ڈیزرٹ کی ریسیپی جو کہ دس منٹ پر بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ مزیدار بنتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے لاستک دیکھ رہا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈکم بیک ٹو مائے چینل مزیدار ریسیپیز اوفیشل تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کیلئی اس سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی بھروں میں خوش ہوں گے میرا نام ہے فاطمہ اور میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل مزیدار ریسیپیز اوفیشل میں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایزی کوئک انڈلیشیس ریسیپیز میری بھی ریسیپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آگن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور میری ریسیپیز اگر بسن آتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹ کرنا بھی مدھولی ہے چلیے آج کی ریسیپیز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کوفی ڈیزٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک کپ ویپنگ کریم چاہیے ہوگی اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ون ٹیبلی سپون کوکو پاورڈر ساتھ ہی ایٹ کریں گے ٹو ٹیبلی سپون پاورڈر شوگر اور ون ٹی سپون کوفی کوئی سی بھی کوفی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اسے ڈال کے اب ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اب اسے ہم ٹی میٹھ کر لیں گے اب اسے ہم جب تک کریں گے جب تک کریں گے جب تک کریں گے سوفٹ بکس نا بن جائے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے ہوڑی کر لیا ہے اب اسے ہم سائٹ پر رکھیں گے اور بنا لیں گے کافی مکسٹر ہم نے ایک لے لیا ہے ہافپ کاف میلک اس میں میٹ کر دوں گے ون ٹی سپون کوفی پاورڈر اور ساتھ ہی اٹھ کر دیں گے ون ٹیبل اسپون پاورڈر شوکر اسے جال کے ہم اسے مکس کریں گے تو یہاں پر ہمارے کافی مکسٹر جو ہے تیار ہو چکا ہے اب اسے بھی ہم سائٹ پر رکھیں گے اور اب ہم ڈیش لے لیں گے جس پر ہم نے کافی ڈیزرٹ کو سرف کرنا ہے تو اس کے لیے آنپر میں ایک ڈیش لے لی ہے اور اس کے پر میں سب سے پہلے لگا دوں گی کےک ریس تو یہاں پر دیکھ ستے ہیں میں یہ وارے برینٹ کے یوز کر رہی ہوں آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں کےک ریس کو ہم ڈیش کے حساب سا رینج کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے کافی مکسٹر جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کافی کریم جو ہم نے بنا کے رکھی تھی ہاں ہم ابھی ڈالیں گے اور ہاں ہم بعد میں ڈالیں گے تو اسے ہم سیٹ کر لیں گے اب دوبائے ہم کے رس کے لیے کریں گے اس کے اوپر دوبائے سے کافی مکسٹر جو ہمیں اب باقی جتنی بھی بچی ہوئے ہمیں پاس کرنے وہ سارے اس کے اوپر پور کر دیں گے اور اسے ہم سیٹ کر لیں گے اسے سیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں ڈال دوں گے تھوڑا سا چوکلر سیرپ اور اسے توتھ پک سے اس طرح سے ڈیزائن بنا لوں گی تو ٹین منٹس میں ہمارا کافی ڈیزرپنگ کے تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم فریج میں رکھ دیں گے ایک سو دو گھنٹی کے لیے اچھے سے چل کریں گے اس کے بعد ہم اسے سرف کریں گے تو بہت ہی مزیدار سا ڈیزرپنگ کے تیار ہوتا ہے ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈبیک دینا مجھے مت بھولیے میں لے کراتے رہوں گی آپ کے لئے کوئی کرنی زیرپیس اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ